یہ حسرت مہانی پبلک لائبریری کی خوبصورت عمارت ہے جس کو ہوم اسٹیٹ ہال پکارا جاتا تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کا نام اردو کے مشہور شاہر حسرت مہانی کے نام سے حسرت مہانی لائبریری کا نام دیا گیا سرکھ رنگ کی یہ خوبصورت عمارت ماضی کے ہنرمدوں کا شہکار ہے آپ گاڑی خاتہ سے گزر کر جب بھائی خان چاری چڑھتے ہیں تو یہ لائبریری آپ کو نظر آتی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب بھی یہ عمارت اپنی اصل حالت میں برقرار ہے امارت کی تعمیر میں چونہ سرکھ اینٹوں اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے اس ہوم اسٹیٹ حال میں تھیٹھر پتلی تماشے اور میوزیکل شو ہوا کرتے تھے اس ہوم اسٹیٹ حال میں ہندو کمیونٹی کے لوگ اپنے پروگرام کیا کرتے تھے ہوم اسٹیٹ ایک انگریز ڈاکٹر کا نام تھا جس کا تعلق برطانیہ سے تھا اس کے نام سے یہ ہوم اسٹیٹ حال قائم ہوا تھا یہ ہوم اسٹیٹ حال جس کا نام حسرت مہانی لائبریری ہے حیدرابات کے مایاناز مکھی محل کے بالکل سامنے ہے یہ عمارت انیس سو ایک میں تعمیر ہوئی تھی جب حیدرابات میں حیزہ اور کالرہ کی بیماری پھیل گئی جس کی وجہ سے کئی اموات ہو گئی تھی ڈاکٹر ہوم اسٹیٹ نے دن رات مریضوں کا علاج کیا اور اس موزی مرض سے لوگ شفایاب ہونا شروع ہو گئے پھر ان کی یاد میں انیس سو ایک میں اس کا نام ہوم اسٹیٹ حال رکھا گیا یہ عمارت انتہائی خوبصورت ہے اندرونی کھڑکیوں میں رنگین دل فریب شیشے نصب ہیں انیس سو پچپن میں حیدراباد میں ریڈیو پاکستان کا وجود عمل میں آیا اور ریڈیو پاکستان کی پہلی نشریات حضرت مہانی لائبریری کے اس حال سے شروع کی گئی اور پہلا ٹرانس میسٹر اسی حال میں نصب کیا گیا یہ امارت انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو باسٹھ تک ریڈیو پاکستان کے لیے وقت تھی مگر جیسے ہی گول بیلڈنگ کے قریب پریس کلپ کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی نئی امارت تعمیر ہوئی تو اس ہوم اسٹیٹ حال کو خالی کر دیا گیا بٹوارے سے پہلے اس امارت میں ناٹک شومنڈلیاں اور تھیٹر اور میوزیکل پروگرام ہوا کرتے تھے جہاں مکھی ہاؤز یا مکھی محل کے مالک جیٹھانند سرگنگارا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر سادو ہیرانند اور کئی ہندو خاندان اکثر ہوم اسٹیٹ حال میں آ کر لطف اندوز ہوتے تھے ہیدراباد میں پہلی ڈراماٹک سوسائٹی بھی یہاں قائم ہوئی تھی ستونو والا چبوترا آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے امارت کے مرکز میں بہت بڑا حال ہے جہاں اسٹوڈنٹ مقابلے کے امتحانے کی تیاریاں کرتے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے لئے الہدہ حال ہے ہیدراباد شہر کے طالب علم اور نوجوان یہاں پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کسی دور میں اسی حال میں ڈرامے ہوا کرتے تھے اس مرکزی حال کے دائیں اور بائیں یانب دو چھوٹے حال ہیں جن میں ایک کو ریڈنگ حال میں تبدیل کیا گیا ہے جبکہ دائیں یانب حال میں کتابوں کے شیلف رکھے گئے ہیں اور لائبریری کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک خواتین کے لئے ایک مردوں کے لئے اور ایک بچوں کے لئے مختصر ہیں کتابوں کے شیلف طرح طرح کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں چھت بہت انچی ہے دیواروں پر امتہ کاریگری سے ہنرمندوں نے کام کو سلی کا بکشا ہے چھت میں ایک صدی سے بھی پرانے فانوس اب بھی صحیح سلامت ہیں اور روشن ہیں امارت کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پارک جہاں سے مکھی ہاؤس کا محل نظر آتا ہے اور سرگنگا رام کا گھر بھی اوپر ایک گیلری ہے جہاں بیٹھ کر لوگ ڈرامے پتلی تماشے اور میوزیکل شو دیکھا کرتے تھے حسرت مہانی لائبریرین میں لوگ بڑی تعداد میں متعلق کے لئے آتے ہیں بٹوارے کے وقت سنت سے نقل مکانی کر کے جانے والے ہندو اکثر ہوم اسٹیٹ حال کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے بٹوارہ کے وقت نقل مکانی کرنے والی بڑی عورتیں اپنی جوانی کے دن اور ہوم اسٹیٹ حال کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی تھی یہ امارت پتھر مٹی ایتوں اور چونے سے بنی ہوئی ہے مگر جدید دور میں یہ امارت قدیم زمانے سے رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں مکھی بحل جھمٹ مل قیمت مل بلڈنگ ہنو مل اینڈ سنس بلڈنگ اور پکا قلعہ کے درمیان ہوم اسٹیٹ حال ہنستہ مسکراتہ نظر آتا ہے حیدرباد کا یہ حال اس وقت سماجی و سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا انیس سو سولہ میں حیدرباد کے کانگریسیوں نے ایک پروگرام منکت کیا جس میں کانگریسی رہنما مہتمہ گاندھی کو بھی مدو کیا گیا تھا اور انہوں نے یہاں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب بھی کیا تھا اس ہوم اسٹیٹ حال کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر کل ہند کانفرنس منقد ہوئی جس میں برے سگیر کے معروف موسیقاروں نے شرکت کی تھی ہوم اسٹیٹ حال یا حسرت مہانی لائبریری حیدرباد کے کنجان علاقے میں جہاں اہل علم اپنے علم کی پیاس بجانے آتے ہیں عمارت بڑے شان سے کھڑی ہے ہوم اسٹیٹ حال کی یہ عمارت آج بھی ان سندر ناریوں کو نہیں بھوڑی جو شام ہوتے ہی سجدہش کے ماتے پر تلک لگا کر اور ساریاں پہن کر آتی تھی اور خوب کھل کھلا کے ہنسا کرتی تھی وہ سندر ناریاں بٹوارے کے وقت اپنے محل جیسے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور احمد آباد الہاس نگر ممبئی دلی اور گجرات میں ہردرباد کے ہوم اسٹیٹ حال کو یاد کر کے ہمیشہ روتی رہتی تھی